آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیسن کی برفی کیسے بنائیں بہت ہی لا جواب بیسن کی برفی آپ اپنے گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس میں یوز ہونے والے انگریڈنٹ بھی آپ کے گھر میزلی ایبلیبل ہوتی ہیں تو آپ اسے جرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا انجوائی کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ آپ کو بہت پسند آئے گی ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ایمٹی بی کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیسن کی برفی کیسے بنائیں جس کے سب سے بہلے ہم ایک چاشنی بنائیں گے تو پین میں میں نے آدھی کٹوری چینی لی ہے اور ون فور کٹوری میں نے ہاں پر پانی ایٹ کیا اس میں مکس کر لیتے ہیں اس کو اب ہم نے اس کی چاشنی بنانی ہے ایک تاہ کی چاشنی جائے گی ہماری بیسن کی برفی میں تو اس کو ہم پکائیں گے دو سے تین منٹ تک دو سے تین منٹ میں ہماری چاشنی بن کے تیار ہو جائے گی تو میریم ٹو ہائی فلیم پہ میں اس کو پکا رہی ہوں تو یہ دیکھیں چینی ہماری گھول چکی اچھے سے آپ اس چاشنی میں فلیور دینے کے لیے کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں چھوٹی لیچی کا پوڈر روز باٹر ایٹ کر سکتے ہیں کیسر کے تھریڈ ایٹ کر سکتے ہیں جیسی آپ کی چاہو تو میں بھی یہاں پر چھوٹی لیچی کا پوڈر ایٹ کرنے والی ہوں تھوڑا سا اور باقی کا پوڈر میں بیسن میں ایٹ کروں گی تو مکس کر لیتے ہیں اس کو بھی تو یہ دیکھیں چاشنی کو پکاتے ہوئے مجھے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں میں اس کو ہاتھوں میں اس طرح سے لگا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک تار سی فارم ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو بس اسی طرح کی کنسسٹنسی چاہیے ہمیں چاشنے کی ایک تار کی چاشنے ہماری بن کے تیار ہے اب ہم اس کو ایک بال میں نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے اب ہم برفی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پین میں میں نے دیسی کی ایٹ کیا ہے یہاں پر میں نے ون فور کپ دیسی کی لیا ہے اب ہم اس میں بیسن ایٹ کریں گے تو ایک کپ کے قریبی بیسن میں نے اس میں ایٹ کیا ہے آپ اس کے سامگری کے میجرمنٹ کے لیے کوئی بھی کپ یا کٹوری لے لیجے گا اور اسی سے سارا میجرمنٹ کیجے گا اور جو اس کا سامگری جو بھی اس میں ڈلی ہے اس کو میں نے ڈسکرپشن بوکس میں لکھ کے دیا ہے تو آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بیسن کی برفی بنانے میں بلکل بھی پروبلم نہ ہو اگر آپ کو اس کی قوانٹیٹی کم یا زیادہ کرنی ہے تو آپ اسی تحساب سے اس کا میجرمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم بیسن کو بھونیں گے گیس کی فلم ہم نے لوٹو میڈیم ہی رکھنی ہے اگر آپ ہائی فلم پہ اس کو بھونیں گے تو بیسن آپ کا کچھا رہ جائے گا اندر سے اور باہر سے اس کا کلر ڈاک ہو جائے گا تو اس جس کا بھیان رکھے گا لوٹو میڈیم فلم پہ ہم نے اسے بھوننا ہے تو ابھی آپ کو یہ کافی ڈرائی دکھ رہا ہوگا اور جیسے جیسے اس میں آنچ لگے گی ایک دم سوفٹ ہوتا جائے گا اور ایک دم فلوفی بیسن ہو جائے گا اور اچھا سا اروما آئے گا اور تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو میں کوشش کر رہی ہوں پوری کہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھاؤں گے کس طرح سے اس کا ریکچر اور کنسسٹنسی چینج ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے کافی سمودھ ہو گیا ہمارا بیسن اور تھوڑا سا فلوفی بھی ہو گیا ہے تو اس کو میں لگاتا چلانا ہے اور اس ریسیپی کو بنانے کے لیے آپ نونسٹک برطن کا ہی یوز کیجئے گا تاکہ آپ کا بیٹر بلکل بھی ویسٹ نہ ہو تو یہ دیکھیں میں اس کو لگاتا چلا رہی ہوں اس میں صرف بیسن کو بھوننے میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے باقی یہ انسٹنٹ برفی ہے بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے بیسن کی برفی کو سیٹ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو یہ دیکھیں بیسن کو میں بھون رہی ہوں لگاتا چلاتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے اور تھوڑا سا فرفی بھی ہو گیا ہے گی کو اس نے ابزورب کر لیا اچھے سے یہ دیکھیں میں اس کو لگاتا چلا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن کا ٹیکچر کس طرح سے چینج ہو رہا ہے اور اس کا کلر بھی ہلکا سا چینج ہو گیا ہے اور کافی سمودھ بیٹر ہو گیا ہے ہمارا اب میں اس میں چھوٹی لیچی کا پوڈر ڈال رہی ہوں جو میں نے پہلے بچا کے رکھا تھا آدھا چمچ ایڈ کر دیتے ہیں اس میں اب ایک سے دو منٹ تک میں اسے اور بھون لوں گی یہ دیکھیں بہت ہی بڑی برفی آپ کی بن کے تیار ہوگی آپ اسے جرور ٹرے کیجئے گا اگر آپ کی کوئی کوئی ہو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے کمنٹ کا ضرور جواب دوں گی اب میں نے گیس کو اوف کر دیا ہے اب ہم اس بیٹر کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تو میں اس کو لگاتا چلاوں گے اگر آپ اس کو چلانا چھوٹ دیں گے تو یہ پہن سے لگ سکتا ہے اور بیسن ہمارا جل سکتا ہے تو اس چیز کا آپ بھیان رکھیں اس کو لگاتا چلاتے ہوئے ہم نے تھنڈا کر لینا ہے تو یہ دیکھیں بیسن کو میں لگاتا چلا لی ہوں پہن ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اور جو ہم نے اس کا شگر سرپ بنا کے رکھا تھا مکس کر لیتے ہیں اس کو تو ہمیں باقی کا بھی شگر سرپ اس میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں سارا شگر سرپ ہمارا اس بیٹر میں چلا جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جو میں نے آپ کو میزرمنٹ بتایا ہے اس سے ہمارا شگر جو ہے برفی میں وہ بھی پرفیکٹ رہے گی اور آپ کا میزرمنٹ بھی بلکل پرفیکٹ رہے گا تو آپ دسکرپشن بوکس میں دیکھ سکتے ہیں اس کا پرفیکٹ میزرمنٹ اب ہم اس کو سیٹ کر دیں گے تو میں نے ایک بوکس میں دیسی گھی گریز کر کے رکھا ہے اس میں ہمیں بیٹر ڈال دیں گے یہ سٹیپ آپ کو تھوڑا سا جلدی کرنا ہوگا کیونکہ جیسے جیسے بیسن تھنڈا ہوتا جاتا ہے وہ سیٹ ہونے لگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں فٹا فٹ سے ہم اس کو بوکس میں ڈال دیں گے اور سیٹ کر دیتے ہیں اوپر سے فلیٹ کر دیتے ہیں بلکل یہ دیکھیں بیسن کی برفی کو میں نے سیٹ کر دیا یہ اچھے سے ایک دم فلیٹ کر دیا ہے اب میں نے یہاں پر کچھ بادام لیے ہیں جس سے میں اس کو گارنش کروں گے آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ سے اس کو گارنش کر سکتے ہیں اس کو بھی ہلکا سا پریس کر دیں گے تاکہ برفی کے ساتھ ہی اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس برفی کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے 15 سے 20 ملٹ میں ہماری برفی سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں برفی ہماری سیٹ ہو چکی اب ہم اس کے تیس کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں برفی کا ٹیکچر میرے کو کٹ کرتے ہوئے کہ کس طرح سے یہ سیٹ ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل بھی ٹوٹ نہیں رہی ہے بہت اچھے سے ہماری برفی سیٹ ہوئی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو آپ اس کے من چاہیے اکار کے پیسیز کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو چھوٹا سا پیس نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہماری برفی ایک دم سمودھ سیٹ ہوئی ہے تو سارے پیسیز نکال لیتے ہیں اس کے تو یہ دیکھیں جو چھوٹا سا پیس تھا میں آپ کو اسے توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار برفی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے اور بہت ہی کم انگریڈن کے ساتھ تو اشکر کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنے نہ بھولے گا تینکیو فور واجنگ ایم ٹی بی کیچن